جب میں پیچھے مڑ کر اس یاترہ کو دیکھتا ہوں جس پر پرمیشور مجھے لائیا ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس نے میرے ہردے میں شکتی شالی کاری کیے ہیں اور پھر جب میں آگے دیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس مجھ میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میں ہوں پریسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریقم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے جیون ہے کیاترہ ہے اور میری پراتنہ ہے کہ آپ بھی اس پت پر پیچھے مڑ کر دیکھیں جس پر پرمیشور آپ کو چلا رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیسے آگے بڑھایا ہے آپ کو پریکرشت کیا ہے آپ کو جیون کے سبی اتار چڑاو کے مادھیم سے چمکایا ہے آپ آج جو وقتی ہیں وہ پانچ سال پہلے کے تلنا میں کہیں ادھیک پریپکو ادھیک بنمر ادھیک عیشوری ہونا چاہیے اور یہ یاترہ جسے دھرم شاستری پویتری کرن کہتے ہیں حالانکہ میں اسے پنرواز کے روپ میں سوچنا پسند کرتا ہوں ایک جیون بھر چلنے والی پرکریہ ہے پرمیشور کے پاس آپ میں کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے جیسا وہ مجھ میں کرتا ہے دیکھیں کئی بار وہ کام ٹھپسا لگتا ہے کبھی کبھی ہمیں نہ کیول ایسا لگتا ہے کہ ہم آگے نہیں جا رہے ہیں بلکہ بارستہ میں ہم پیچھے کے اور کے ساتھ رہے ہیں اور ہم پاپ کے اپنے پرانے جیون میں واپس لوٹ رہے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس کا ایک بڑا حصہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہم سو بھاوک روپ سے اس کے انشاثن کے حلاف ددروہ کرتے ہیں آخرکار آگیا کاریتہ کا بچار کبھی بھی بشیش روپ سے لوک پریئن نہیں رہا ہے بائبل میں لکھا ہے بھنی سنیتہ 114 سے 16 بچن میں میں تیری چتونیوں کے مارگ سے مانو سب پرکار کے دھن سے ہرشت ہوا ہوں میں تیرے اوبدیشوں پر دھیان کروں گا اور تیرے مارگوں میں تیری درشتی رکھوں گا میں تیری ددھیوں سے سکھ پاؤں گا اور تیرے بچن کو کبھی نہ بھولوں گا اب جو کوئی پرمشور کی اچھا کو جاننے کی اور اس کی آگیا ماننے کے لئے ترستہ ہے اور وہ تڑپ نہ کیول گراوٹ کو روکتی ہے بلکہ ہمارے آدھیاتمک وکاس کے لئے بھی ایک ایندھن ہے جو جیوند کے روپ میں کام کرتی ہے پرمشور کی اچھا کو جاننے اور اس کی آگیا ماننے کی لال سا رکھیں یہ اس کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی